شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے رئیسہ کازمی سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ بروچستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتی اختامات کے حوالے سے عوام میں زیادہ سے زیادہ آگاہی پیدا کریں وزیراعظم نے کہا ہے کہ بابا گروہ نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے آٹھ ہزار سے زائد سکھی آتری پاکستان آ رہے ہیں صدر نے وفاقی محتسب کی کارگردگی کو سراحتے ہوئے انشورنس کے دائرہ کار کو ذریع شعبے تک بڑھانی کی ضرورت پر زور دیا ہے قطر نے باز کانسل سہوریات کی فراہمی اور امریکہ اور طالبان کے درمیان رابطے میں معاونت کے لیے اپنے کابل کے صفارت خانے میں امریکی مفادات کا شعبہ قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے خبروں کی تفصیل وزیراعظم عمران خان نے بلوچستان حکومت اور متعلقہ وزارتوں کو ہدایت کی ہے کہ وصوبے میں ٹرانسپورٹ، توانائی اور بنیادی ٹھانچے کے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے ہم آہنگی کے لیے اختامات کریں اسلام آباد میں آلہ سطح کی ایک اجلاس جس میں سردرن بلوچستان ڈیولپمنٹ پیکج پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار میں سست روی پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے وزیراعظم بلوچستان کے زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہر ماہ اور عمل درامت کمیٹی کے اجلاس ہر پندہ دن بعد منقل کرنے پر زور دیا تاکہ چھے سو پچپن عرب روپے مالیت کے دو سو ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جا سکے وزیراعظم نے کہا کہ وہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہر ماہ خود جائزہ کمیٹیوں کے اجلاس منقل کریں گے انہوں نے متلقہ حکام کو طربت کے ہوائی ارڈے کو مکمل کرنے اور طربت اور گوادر میں جلد دو ناسنگ کالج تعمیر کرنے کی ہدایت کی وزیراعظم نے متلقہ حکام کو ایک موثر میڈیا مہم بھی شروع کرنے کی ہدایت کی تاکہ بلوجستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شروع کیے گئے حکومتی اختامات کے بارے میں عوام میں زیادہ سے زیادہ آگاہی یقینی بنائی جا سکے بابا کرونانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے آٹھ ہزار سے زائد سکھیاتری پاکستان پہنچ رہے ہیں یہ بات اطلاعات و نشیات کے وزیر چوہدری فواد حسین نے آج ایک ٹویٹ میں بتائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ بزرگوں اور صوفیہ اکرام کی سرزمین سکھیاتریوں کو خوشامتیت کہتی ہے صدر ڈاکٹر آریف علوی نے بیمہ کرانے والوں کو درپیش مسائل کے حل میں وفاقی انشورنس محتسب کے کردار کی تعریف کی ہے آج کر آجی میں بیمہ کے شعبے میں شفافیت کی اہمیت کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب محتسب پر عوام کا اعتماد بحال ہو رہا ہے صدر نے کہا کہ محتسب کے پانچ ادارے بیمہ بینکاری ٹیکس اور کام کی جگہوں پر خواتین کے خلاف حراسکی کی روک تھام سمیت ملک بھر میں عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں صدر نے سوڑ دیا کہ بیمہ کے دائرہ کار کو ذریع شعبے تک بڑھانے کی ضرورت ہے اطلاعات و نشیات کے وزیر مملکت فلو خبیب نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے باوجود پاکستان نے پرچیس ارب چالیس کروڑ ڈالر کی اشیاء برامت کی جو تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں انہوں نے آز لاہور میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ گزرشتہ ماہ ملک سے ٹیکسٹائل کی برامت چھ ارب ڈالر سے زائد رہی ایک سوال کے جواب میں فلو خبیب نے کہا کہ احساس پروگرام دنیا بھر کے تین ہزار چاسو فلاحی پروگراموں میں سے چوتھا بہترین پروگرام سمجھا جاتا ہے اس سے قبل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مخیر حضرات پر زور دیا کہ وہ خصوصی افراد کی بھلائی کے لیے اپنے کردار کو جاری رکھیں منصوب وندی ترقی اور اصلاحات کی پارلیمانی سیکرٹری کمل شوزب نے حضب اختلاف کی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے سنجیتی کا مظاہرہ کریں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں ایک نیزی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات ایک ایسا معاملہ ہے جس کا ملک کے روشن مستقبل سے تعلق ہے کمل شوزب نے کہا کہ اپوزیشن کو اصلاحاتی ایجنڈے کے نفاظ میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور ملک کے لیے طویل المدتی معاشی پالیسی فضا کرنے پر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے امریکی نیوی کے جہاز یو ایس پرل ہاربر نے کراسی بندرگاہ کا دورہ کیا امریکی سفارت خانے اور پاک بحریہ کے حکام نے بحری جہاز کا استقبال کیا پاکستان اور امریکی بحری فورسز امن اور محفوظ سمندری امور اور تجارت کے لیے جدوجہت میں شراکت دار ہیں امریکی بحری جہاز کا دورہ بندرگاہ اور سمندری مراحل پر ممنی تھا امریکہ اور قطر نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ قطر افغانستان میں امریکہ کے سفارتی مفادات کی نمائندگی کرے گا امریکہ کے وزیر خاجہ انٹونی بلینکن اور ان کے قطر کے حمن سب محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اس حوالے سے محکمہ خاجہ واشنگٹن میں ایک معاہدے پر دستخط کیے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو دور جو وی دور پی کے اور فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمیگ بھی ملای سکیجے موسیقی